ایڈوکیشن سے ویلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنس آتھ کی ویڈیو میں بات کریں گے گرےڈ فیوچر پاکستان اولمپیڈ میرے سکالرشپ کی حوالے سے گرےڈ فیوچر پاکستان سوسائٹی کی طرف سے اولمپیڈ میرے سکالرشپ کی انانوسمنٹ کی گئی ہے اور اس سے ویب سیٹ پر ایڈورٹائزمنٹ بھی شیئر کر دی گئی ہے اگر آپ لوگ گرےڈ فیوچر پاکستان کی ویب سیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ ویب سیٹ کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ انٹریفیس ہوگا جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ نیچے جائیں گے ویڈ سیٹ پر آپ کو اپشن ملے گا گرےڈ فیوچر پاکستان ٹیلنٹ اولمپیڈ سکالرشپ اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ پیج جو ہے شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور یاد رہے کہ اس کالرشپ کے لئے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 28 مئی 2022 ہے 28 مئی 2022 تک آپ لوگ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ جو سلیبس ہے یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر جو کہ آپ لوگ سے کمین پر دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں کہ کون سے طلبہ اور طلبہ اس میرٹ سکالرشپ ٹیسک کے لئے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تو پاکستان کے تمام سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اور طلبہ جو ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی صوبے کا طالب علم ہے تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اگر کیٹاگری کی بات کریں کہ کون سے کیٹاگری کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں پانچویں چھتی ساتویں آٹریمیٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر اور ماسٹر کے طلبہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچویں سے لے کر ماسٹر تک کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ڈسیپلین کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچویں سے لے کر ماسٹر تک کا سٹوڈنٹ کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتا ہے نیچے کچھ ہدایات دے گئی ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی بیٹھ کرنی ہیں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ سیلیکشن ٹیسٹ کے بعد اوپن میریٹ کی بنیاد پر ہوگی یعنی کہ ٹیسٹ دینے کے بعد سٹوڈنٹس کے میریٹ بنائے جائیں گے وہ بیس پر سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دی جائے گی پاکستان کے تمام سبکاری اور پرائیوٹ سکول کالیج اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ سٹوڈنٹ بے شک پرائیوٹ سیکٹر کا ہے یا پبلک سیکٹر کا ہے تو وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتا ہے ہر کیٹاگر بھی کے لئے الگ الگ سیٹس ہوں گی نیشنل لیول پوزیشن ہولڈر کو لیپ ٹوپ یا ٹیبلٹ دی جائیں گے تمام منتخب طلبہ و طالبات کو طالبی مقاصد کے لئے ہونے والے سینما اور اس کے ساتھ ورکشاپ کے لئے بجائے جائے گا منتخب طلبہ و طالبات کو سکولرشپ دی جائے گی پرگرام کی تفصیلات اور ٹیسٹ کا پیٹرن آپ لوگ ویب سیٹ پر چیک کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم آپ لوگ اونلین www.greatfuture.org.p کے پر جاکب جائے جمع کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے مکمل اس کا اونلین کیسے طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گا اسی لئے آپ لوگوں سے بھی کوئیسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے پاس ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے مزید رہنمائی کے لئے اور پرگرام کی تفصیلات کے لئے آپ لوگ ویب سیٹ وزیٹ کریں وہاں سے آپ لوگ تمام تب انفارمیشن چیک کر سکتے ہیں یہ تھی سکولرشپ پرگرام سے مکمل اپ ڈیٹ اس کے لئے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کے تمام سوالات کے انصر دیے جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور مزید اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ